تانگوں پر چل کر نمانی نے مجھے کا حیث انداز میں کہا شاٹ اپ تم مادام باساشی کے حضور گستاہی نہیں کر سکتے تاک ونچی نے اسے سے کہا میری گستاہیوں کی نشانی ابھی تک تمہاری مادام کی چہرے پر موجود ہیں میسٹر تاک ونچی نمانی نے لا پروہی سے کہا او یو سن اف بچ میں تمہیں اس سزا کی گستاہی ضرور بتاؤں گا تاک ونچی نے آگے بڑھ کر کہا ٹھیک ہے اس کا دماغ ٹھکانے پر لیا مادام نے تاک ونچی کو حکم دیتے ہوئے کہا مادام کا فکرہ سندہ ہی تاک ونچی نے نمانی پر تیزی سے حملہ کیا مگر نمانی اس سیچویشن کے لیے پہلے سے تیاز اپورٹی سے ایک طرف ہو گیا تاک ونچی اپنے زور میں آگے بڑھتا چلا گیا نمانی نے ایک ہاتھ میں اپنی کلائی پر بندی ہوئی گڑی پر مارا وہ دراصل تنویر کو ہترے کا سگنل دینا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تاک ونچی تیزی سے واپس مڑا مگر نمانی کا نیچلہ پنچ اس کی کنپٹی پر پڑا اور تاک ونچی لڑکڑا گیا تاک ونچی کی آنکھیں غصے سے سرح ہو گئیں اس نے ایک محسوس دعو استعمال کیا اور نمانی اس کے دعو میں آگے نمانی اس کی ہاتھوں پر سے ہوتا ہوا سامنے میز پر جا پڑا مادام بساشی اب بڑے دھیان سے ایک طرف کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی میز پر گرتے ہی نمانی نے ایک طرف ایک طرف سے پھرتی دکھائی نتیجہ تن تاک ونچی جو جیب لگا کر کراس پر آ رہا تھا خود میز سے ٹکرا گیا اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا نمانی کی زوردار لات اس کی کمر پر پڑی اور وہ میز سمیت دوسری طرف جا گی رہا دوسرے لمحے نمانی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر پہار ٹوٹ پڑا ہو تاک ونچی نے اٹھتے ہی اپنی بے پناہ طاقت کا بھر پور بار کیا اور بھاری میز ہوا میں اڑتی ہوئی نمانی کی طرف بڑی گو نمانی نے للا شعوری طور پر بچنے کی بے حد کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور میز کا سیرہ پورے زور سے اس کے سر سے ٹکرا گیا میز ذرب بڑی سختی نمانی میز کے ساتھ ہی فرش پر آ گیا اور اس کے ذہن پر تاریکی کا پردہ پڑ گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا تاک ونچی بڑی کینہ توز نظروں سے بے ہوش نمانی کو دیکھ رہا تھا حاصل جاندار تھا مادام باساشی نے نمانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں امید سے زیادہ بڑھ کر تاک ونچی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسے لمحے دلازے پر دستک ہوئی تاک ونچی اور مادام باساشی دونوں چونگ پڑے کامین باساشی نے ریوالور پر گریفت مضبوط کرتے ہوئے کہا اور جیسے ہی کمرہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داہن لوا وہ کمرے کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تھٹکا اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا کیا بات ہے میسٹر شیکس مادام ابھی ابھی ریپورٹ ملی ہے کہ مادام باساشی فیکٹری اس سے پہلے کہ نمبر سکس اپنا فکرہ پورا کرتا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور پھر نمبر سکس کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے گولی اس کی پوش میں گھس گئی اور وہ ایک دم چیح مارتا وہیں پر دھیر ہو گیا تاکونچی اور مادام باساشی دونوں بولی طرح ہنچ لے مگر دوسرے لمحے باساشی کے ہاتھ سے نیوالور نکل گیا اور دروازہ میں ایک نکاب پوش موجود تھا اس کے اس نیوالور کی نال سے دھوما نکل رہا تھا حبردار اگر کسی نے حرکت کی ناکاب پوش تہارا تم کون ہو تاکونچی نے بھی گراتے ہوئے پوچھا ناکاب پوش اگر دوسرے لفظ نکالا تو دھیر کر دوں گا ناکاب پوش کا لے جا انتہا ایک رہ تھا تاکونچی اور مادام باساشی دونوں ہموش رہے ناکاب پوش اندر آگے اور اس نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کر دیا اسے ہوش میں لیا اور اس نے نومانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تاکونچی ہموشی سے نومانی کی طرف بڑھا اور پھر اچانک اس نے رخ پلٹا اور تقریباً اڑتا ہوا ناکاب پوش کی طرف آیا اس نے ناکاب پوش اڈاج دینے کی اچھی کوشش کی مگر تاکونچی سے ریوارور زیادہ تیز نکلا اس نے لگا تھا تین چار فائر کر دیا اور تاکونچی چہتا ہوا دھپ سے فرش پر آگی رہا تینوں گولیاں اس کی سینے پر پڑی چند لمحے ترپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا تاکونچی کے فرش پر گرتے ہی مادام باساشی نچل کر ریوارور اٹھانا چاہا اور جیسے ہی اس نے فرش پر سے ریوارور اٹھایا ناکاب پوش نے فائر کر دیا گولی مادام کے کلائی پر پڑی اور ریوارور اس کے ہاتھ سے نکل کر اس نے چہتے پر بازو پکڑ لیا ناکاب پوش کی سر پر ہون سوار تھا کھڑی ہو جاؤ ورنہ دوسری گولی کھوپڑی میں گھوس جائے گی ناکاب پوش کا انداز انتہائی زوردار تھا مادام باساشی کھڑی ہو گئے اسی کلائی سے کھن بے رہا تھا ناکاب پوش آگے بڑھا دیوار کی طرف مو کر لو تم کیا کرنا چاہتے ہو مادام باساشی نے غصے سے پھنگارتے ہوئے کہا جو تم سے کہا جائے وہی کرو سمجھیں مجھے لوگوں کو قدل کرنے میں تسکین ملتی ہے اس لیے میں ہرگز نہیں ہچکچاؤں گا ناکاب پوش نے گھراتے ہوئے کہا اس کی آواز میں اتنی برحمی تھی کہ مادام باساشی کو یقین ہو گیا کہ اگر ایک لمحہ بھی اس نے حکمانے میں تعمل کیا تو ناکاب پوش رہیناً گھولی چلا دے گا چلانچہ اس نے اپنا روح دیوار کی طرف کر لیا ناکاب پوش نے آگے بڑھ کر ہاسی کوئے سی دیوار اس کا ریوالور کا دستہ اس کے سر پر دے مارا اور مادام باساشی لڑکھنانے لگی ناکاب پوش نے ایک اور ضرب لگائی اور بے ہوش ہو کر وہ نیچے آگیری اس کے نیچے گرتے ہی ناکاب پوش نے جیب سے رومال نکال اور پھر مادام باساشی کی کلائی پر بان دیا کیونکہ کلائی سے بڑی تیزی سے ہون نکل رہا تھا حطرہ تھا کہ اگر ہون کچھ دیر اور اسی طرح بہتا رہا تو کہیں مادام باساشی بے ہوشی کی آلر میں ہی نہ چل بسے اور ناکاب پوش اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا ناکاب پوش نے کوٹ کا کالر میں لگی ہوئی پن نکالی اور ناک میں اس سے ہلکی سے ہراش آئی دوسرے لمحے ناکاب پوش نے کوٹ کا کالر میں لگی ہوئی فوری طور پر یہی ترقی سمجھ میں آئی اور وہ کامیاب بھی رہا نمانی نے ہوش میں آتے ہی ایک لمحے تک تو بے حیال کی عالم میں ادھر ادھر دیکھا پھر اگدم اٹھ کر بیٹھ گیا ناکاب پوش نے چہرے سے ناکاب اتار لیا تنویر تم ناکاب پوش کو چہرہ دیکھ کر حیرت سے بولا ہا نمانی تمہارا سگنل ملتے ہی میں کوٹھی کی پوش پر آیا اور پھر تمہارے موٹر سائیکل کے اوپر رکھے ہوئے پتھروں نے میری مدد بھی کی اور میں دیوار پھان گیا دوسری طرف سے امارت کی پوش والی کھڑکی سے اندر گوز گیا جس سے چاہر تم مندر گئے تھے پھر اس نوجوان نے نمبر سکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پیچھے پیچھے اس کبرے تک پہنچ گیا کیا تم نے مادام کو بھی گولی مار دی نہیں صرف بے ہوش ہے میں نے اسے گولی مارنے سے گریز کیا کیونکہ یہ مجھے یہاں کی سربراہ معلوم ہوتی تھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے ایکسٹرو اسے زندہ گرفتار کرنا زیادہ پسند کرے یہ تم نے اچھا کیا کہ اسے گولی نہیں ماری میرا اپنا اڈادہ اسے بے ہوش کر کے یہاں سے لے جانے کا تھا تو پھر ٹھیک ہے جلدی سے نکل چلو کہیں گربر نہ ہو جائے اور ہم چل پڑیں ٹھیک ہے چلو نمانی نے کہا میں مادام کو اٹھا لیتا ہوں تم ذہمی ہو تنویر نے مادام کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ہاں اب تو تمہارے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ویسے دھیان رکھنا عورت ہاسی جوان ہے نمانی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر بھی مسکراتے ہوئے پھر تنویر نے بھی ہوش مادام کو کانتے پر ڈالا اور وہ دونوں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ باؤنڈری پر پہنچ کر بغیر کسی مقابلے کے پہنچ رہا ہے مسئلہ ہے باہر نکلنے کا یہ کوئی مسئلہ نہیں تم میرے کانتوں پر سبار ہو کر دیوار پر چڑ جاؤ نمانی نے کہا اور ٹھیک ہے دراصل چوٹ سے میرے ذہن پر اثر پڑا ہے اور پھر مادام کو اٹھانے سے تمہاری اکل میں ہاسی دیز ہو گئی ہے بس تم باتیں بناو اور جلدی کرو تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا نہ جانے کیوں وہ اچھے موڈ میں تھا شاید دو آدمیوں کو قتل کر کے وہ اپنے تشدد پسندانہ ذہن کو تسکین دے چکا تھا نمانی نے جلدی سے اس کے کانتوں پر پیر رکھی اور پھر تنویر کھڑا ہو گیا نمانی آسانی سی دیوار پر چڑ گیا اب اسے لو تنویر نے بے ہوش مادام کو اٹھا کر اوپر کرتے ہوئے کہا اور نمانی نے مادام کو اوپر دیوار پر کھینچ لیا اب مجھے کھینچ ہو گیا البتہ مشکل ہے نمانی نے دیوار پر لیٹ کر ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد تنویر بھی نمانی کے سہارے دیوار پر چڑ گیا پھر تنویر اور دوسری طرف کود گیا مادام کو نمانی نے نیچے لٹکایا تنویر نے پکڑ لیا اور پھر نمانی بھی نیچے ہوتر آیا تمہارا موٹر سائیکل کدھر ہے ساتھ والی کوٹھی کی دیوار کے سواس کھڑا ہے اب اسے لے جانے کا مسئلہ ہے مگر اب اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے کسی آگے موٹر سائیکل پر ڈال کر لے جایا جائے ٹھیک ہے مگر حیاء رکھنا اندھیرے اور کم ٹریفک والے راستوں سے گزرنا نمانی نے کہا ہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت کھڑی کر دے گا پھر تنویر نے بے ہوش مادام کو موٹر سائیکل کی ٹینکی پر ڈال کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دیا اب اس کا روہ دانش منزل کی طرف تھا سوفیا کو روم نمبر 3 میں بند کر دیا گیا روم نمبر 3 ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور اُردھر صرف ایک ہی دروازہ تھا کمرے میں کسی قسم کا فرنیچر بھی نہیں تھا صرف چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روشندان تھا رفز مضبوط صلاحیں لگی ہوئی تھی باقی دیواریں اور دروازے بند ہوتے ہی سوفیا نے کانوں میں پہنے ہوئے ٹاپس اتارے اور ٹاپس کی پوش سے ایک باریک تار نکال کر دوسرے میں اٹکا دی تار تار لگتے ہی اور آپس جگمگ آؤٹ اس نے ایک ٹاپک موں کے قریب لیاتے ہوئے کہا ہیلو ہیلو مادام باساشتی سپیکنگ وہ چند لمحے تک فکرہ دہراتی رہی اس نے کان سے لگایا ہوا تھا چند لمحے بعد دوسری طرف سے آواز آئی ہیلو 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 3 ون سپیکنگ آواز مردانہ تھی نمبر 1 ایم بی 3 کو ریپورٹ 2 کہ ایم بی 2 مشن میں کامیاب ہو چکی ہے مگر ایم لان وہاں پہنچ گیا ہے اور اب وہ قید میں ہے ہیلو کیا آپ ایم بی 2 بول رہی ہیں دوسری طرف سے آواز آئی مادام باساشتی نے اگر آتے ہوئے کہا یس کے مادام ریپورٹ پہنچا دی جائے گی مگر آپ تم میری فکر نہ کرو میں یہاں سے نگلنے کی فوری ترقیب سوچ لوں گی صرف مادام باساشتی کو ریپورٹ 2 مادام باساشتی نے کہا اور ٹاپ سے تار الائیدہ کر دی چند لمحو بعد اس نے ٹاپ سیکھ کر کے دوبارہ کانوں میں لگا لی اب اس نے ووڈ سے چاروں طرف دیکھا مگر وہ سپارٹ سنگی دیواروں کو گھور کر رہ گئی روشن دان سے روشنی آ رہی تھی چاید روشن دان کسی گیلری میں تھا چند لمحو تک وہ دیوار ہاتھوں سے بچا کر دیکھتی رہی وہ دیوار کی موٹائی کا اندازہ کرنا چاہتی تھی میرے اس نے ہاتھ میں پہنے ہوئی گھڑی کو اتارا گیا وہی انگوٹھی تھی جس میں اس نے فائل کے فوٹو محفوظ کیا اس نے انگوٹھی کی پشتی دائرے کو دونوں ہاتھوں سے پگڑ کر ایک محسوس انداز میں کھینچا تو دائرے کے دونوں ونگ کھول گئے ایک ونگ پر مکھی کے سر سے بھی چھوٹا اُبھار سا بنا ہوا تھا اس نے دوسرے ونگ کا سرہ دیوار کے ساتھ لگایا اور بٹن کو دبا دیا انگوٹھی سے سرسراہت کی آواز آنا شروع ہو گئی دیوار اس نے انگوٹھی گھمائی تھی وہاں ایک پتلی سی لکیر بن گئی اور چند لمحے تک باغول دیوار کو دیکھتی رہی پھر یہ دیکھ کر اس کے آنکھوں میں چمک اُبھری کہ اس دائرے کے اندر سے سیمنٹ یوں بٹ کر علائدہ ہو چکا ہے جیسے سیمنٹ میں پانی ملا کر اسے پتلا کر دیا گیا ہو تقریباً پانچ منٹ بعد وہ دیوار کی جگہ حالہ بن چکی تھی اور کنکریٹ کے بضبوط بلاک سیال بن کر فرش پر بہ گئے دوسری طرف بنی ہوئی گیلری صاف نظر آ رہی تھی دوسری لمحے وہ حالہ سے نکل کر گیلری میں آگئی گیلری میں آنے کے بعد وہ تیر سے اس قدم اٹھاتے ہوئی بائیں طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد گھوم کر وہ دوبارہ سوفیہ والے کمرے کے سامنے موجود تھی دروازہ لاکھ تھا اس لیے اس نے پھرتی سی دروازہ کھول اور اندر گھوس گئی اس نے کمرے کی بتی نہیں آن کی اور وہ اس انداز نے باتھروم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اس نے باتھروم کی پتی جلائی اور پھر علماری سے اس نے چھوٹا سا بکس اٹھایا اور فرش پر پڑا ہوا مینجر اس نے اٹھا کر گاؤن کے اندر چھپا لیا اور پھر اس طرح وہ اندر داہول اور اس طرح چھپکے سے وہاں نکل گئی تقریبا دو تیم گیلریہ گھوم کر اس نے ایک دروازے پر دستک دیا ابھی تک اس کا ٹکڑا اور کسی بھی محافظ یاد اسے فرد سے نہیں ہوا چلانچہ چند لمحے دروازہ کھلا اور ایک جوان لڑکی نے باہر جھانکا معاف کیجئے میں حاضر ہو سکتی ہوں مادام باساشی نے بڑے احلاق سے کہا آئیے آئیے لڑکی نے لڑکی نے پیچھے ہٹ کر اس اندر آنے کا کہا مجھے شیجی کہتے ہیں میرا نام روبی ہے آپ کون سے شعبے میں کام کرتی ہیں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں لڑکی نے چونکتے ہوئے پوچھا ویسے ہی میں بھی یہاں لیوارٹی شعبے کی ورکر ہوں لیکن آپ تو جاپانی ہیں روبی نے غور سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے کہا ہمیں آن ڈیپیوٹیشن یہاں آئی ہوں اچھا اچھا میں یہاں کے شعبہ نمبر چار میں کام کرتی ہوں لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن معاف کیجئے میس روبی میرے پاس وقت کم ہے اور دشمن میرے پیشے لگے ہوئے ہیں باساشی نے گاؤن کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا کیا مطلب روبی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا مگر دوسرے لمحے اس کی آنکھیں کرب اور حیرت سے پھڑ گئی باساشی کے ہاتھ میں ایک بجلی سی چمکی اور مینجر اور ہنچر ٹھیک روبی کے دل میں پیوس ہو گیا روبی آخ بھی نہ کر سکی وہ ایک بار دو بار تڑپی اور پھر تھنڈی ہو گئی مادام باساشی نے اتمنان سے اٹھ کر کمرے کی چٹھنی چڑھا گئی پھر باتروم سے جا کر آئینہ اور ایک ڈبے میں پانی بھر کر لیا اور اس نے واکس کھول کر اسے اپنے 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 اوپر روبی کا میک اپ شروع کر دیا تقریباً دس منٹ بعد وہ روبی کا میک اپ کر چکی تھی پھر اس نے بھرتی سے پھرتی سے روبی کے سینے میں دستے تک پیوس ہنجر نکالا اور ہنجر کے پیر درپے وار کر کے روبی کا چہرہ مسے کرنا شروع کر دیا اس کام سے فارغ ہو کر اس نے رومال نکالا اور ہنجر کا پھل اور دستہ اچھی طرح ساف کر دیا پھر کپروں کے علماری کی طرف بڑھی اس نے سکرٹ نکالا اور اسے پہننے لگیا وہ بلکل روبی کا روب دھا چکی تھی اس نے ہنجر زیر جا میں لگا لٹکایا اور دروازہ کھول کر باہر نکلائی اب اسے قدر اتمران ہو گیا کیونکہ فوری طور پر اسے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا مختلف گیلریوں سے گزرنے کے بعد اس نے ایک کمرے کے دروازے پر دس تک دی قومین اندر سے آوازی باساشی دروازہ کھول کر اندر داہل ہوئی فرمائیے اس کی آنکھوں میں شناس آئی کہ جھلک نہ تھی مادام باساشی اسے قریب آئی اور اس نے سکرٹ اوپر اٹھانا شروع کر دیا لڑکی بیری حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی اور دیرے جامدہ جیسے ہی سکرٹ اس نے اوپر کی مادام نے پھرتی سے ہنجر گھسیٹ لیا اور پھر اس سے پہلے کہ لڑکی کو یہ احتجاج کرتی اس کی سینے میں دستے تک گسیٹ دیا وہ ہنجر مادام باساشی نے پھرتی سے گرتی ہوئی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ چیز نہ سکے لڑکی کی دم توڑتی ہوئی آنکھوں میں اتنی حسرت اور بے یقینی تھی کہ ایک لمحے کے لیے مادام کا رواں رواں کام پٹھا مگر دوسرے لمحے اس نے ہنجر پھینک دیا انسان تو بیدا ہوتے ہی مرنے کے لیے ہیں آج نہیں تو کل اور اگر کل نہیں تو کل تو مرنا ہے تو پھر کیوں نہ میرا فائدہ کر کے ہی مرو وہ بڑھ بڑھائی واقعی مادام کا دل گوش پوس کا نہیں پتر کا تھا اس نے مردہ لڑکی کا سر اپنے ہاتھ پر رکھا اور ہنجر گسیٹ کر اسے لڑکی کے کپڑوں سے ہی پہنچا اور پھر زیر جامعہ میں پہن لیا اس نے سکرٹ نیچے کیا اور پھر جھوک کر میز پر لگا ہوا سروح رنگ کا بٹن دبا دیا ساتھ والدیوار میں دروازہ نمودار ہوا وہ دروازے سے اندر گھس گئی یہ ایک چھوٹی سی لفٹ تھی اس کے اندر داہل ہوتے ہی لفٹ اٹھنے لگی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلے پھر جیسے ہی ایک مور مری ایک رائیفل کی نال اس کی کمر سے لگی کوڈ ایک راتے ہوئی آواز آئی یہ ایک چھوٹی سی گیلتی تھی جو سنسان تھی مادام کو آج کا کوڈ معلوم نہیں تھا اس لئے وہ اس انداز میں آئے پھر پھرتی سے مری اور دوسرے لمحے ایک زوردار مگر مکہ محافظ ہی کنپٹی پر پڑا اور رائیفل اس کے ہاتھ سے لے لی محافظ جو اس حملے کے لیے کرتے ہی تیار نہ تھا سنو ہو گیا اس لئے مادام نے رائیفل نال سے پکڑی محافظ نے بچنے کی لاشا اور ہی کوشش کی مگر بٹ اسی گردن پر پڑا اور وہ ہلکی سی چیح مار کر رہی دھیر ہو گیا مادام نے رائیفل محافظ کے لیے بے ہوش جسم پر رکھی اور یوں آگے بڑھ گئی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو گیلری سے آگے بڑھنے کے بعد وہ جیسے ہی مڑی اس کے سامنے گیٹ تھا جو بند تھا مین گیٹ کی سائٹ میں ایک کیبن تھا اس نے بیدھر رکھو کر کیبن کا دروازہ کھولا اندر دو نوجوان بیٹھے کام میں مسروف سباساشی کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے چونکر سر اٹھایا گیٹ کھولیے پاس دکھائی ہے اور ان میں اسے ایک نوجوان جو انچارج معلوم ہوتا تھا نے تحکمانہ لہجے میں قدرے ناگواری سے کہا اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی دوسرے نوجوان نے ریسیور اٹھایا وہ چند میں یہ تک سنتا رہا پھر روکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا مجھے بوس نے ملایا ہے سر اس نے انچارج سے محاتب ہوتے ہوئے کہا جاؤ انچارج نے کہا اور نوجوان تیزی سے دروازہ کھول کر باہا نکل گیا اس کے باہا نکلتے ہیں باس آشی جو ہموش کھڑی تھی اچانک اس نے میس پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر نوجوان کے سر پر مارا مگر نوجوان نے اس طرح آری طور پر سر جھکا کہ گلدان بشلی دیوار سے جا ٹکرایا نوجوان پھولتے سے کرسے سے اٹھ کھڑا ہوا مگر وہ لمحہ اسے جھٹکا مہنگا پڑا اب باس آشی کے ہاتھ میں ہنجر تھا اس نے ہنجر کو جھٹکا دیا اور ہنجر تیر کی طرح اڑتا ہوا نوجوان کے سینے میں گھس گیا وہ جھٹکے سے پیچھے جا گیا باس آشی پھولتی سے آگے بڑھی اور پھر اس نے ٹیبل پر لگے ہوئے دو بٹن میں سے ایک سرح رنگ کا تھا اور ایک سبز رنگ کا سبز رنگ کا بٹن اس کا اندازہ تھا کہ سبز رنگ کا بٹن گیٹ کھولنے کے لیے اور سرح رنگ کا بٹن بند کرنے کے لیے اور وہ صحیح ثابت ہوا بٹن دبتے ہی اس نے گیٹ کھولنے کی آواز سنی وہ بغیر نوجوان کی طرف دیکھے تیزی سے کیبن سے باہر آگئے اور دوسری لمحے وہ گیٹ سے باہر جا گئے اور اس کے باہر نکلتے ہی گیٹ ہوت بہت بند ہو گیا شاید یہ برکی نظام کے تہتہ گیٹ جیسے ہی بند ہوا اس لیے اس لیے باہر جانے والا نوجوان ہامتہ ہوا کیبن میں داہر ہوا اور پھر وہاں اپنے انچارج کی یہ حالت دے کر اس کے موں سے زوردار چیز نکل گئی ایم بی کار میں بیٹھتے ہو نوجوان نے دیرے سے کہا میں ایم بی ٹو مادام میں چونکر جواب دیا آئیے نوجوان نے دروازہ کھول دیا مادام بس آشی پھرتی سے کار میں بیٹھ گئی اور دوسری لمحے کار ہوا سے باتیں کرنے لگی تنین اور نوانی اندھیری سڑکوں پر موٹر سائیکل بھگاتے آہر کار بغیر کسی لکاوٹ کے گیٹ تک پہنچ گئے دانش مدل کا گیٹ بند تھا دونوں نے موٹر سائیکل گیٹ کے قریب جا کر روک دی پھر نوانی نے آگے بڑھ کر گیٹ کی سائیڈ وال دیوار پر لگا ہوا پریکاشن کا بٹن دبا دے پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اسے ایم تھا کہ گھنٹی بچتے ہی گیٹ کے اندر کا نظام ایکس لوگ ایک محسوس سین پر دیکھ لے گا اس لئے قدری مودبانہ انداز میں کھڑے تھے ایک لمحے بعد گیٹ بغیر آواز پیدا کیے کھلتا شروع ہو گیا انہوں نے موٹر سائیکل سٹار کی اور پھر وہ کھلے ہوئے گیٹ سے اندر کمپاؤنڈ میں چلے گئے گیٹ آن کہونے کی گیٹ آن ہونے کے بعد دوبارہ بند ہو گیا انہوں نے موٹر سائیکل پر برامنے کے قریب جا کر روک دی اور پھر بے ہوش مادام باساشی کو کندھے پر ڈال کر لاکب روم کی طرف بڑھ گئے لاکب روم کا ہینڈل انہوں نے دبایا تو دروازہ بڑی آسانی سے کھل گیا یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا مادام باساشی کو ایک سوفے پر لٹا دیا گیا اور پھر وہ الٹے قدموں لاکب روم سے باہر نکلا آئے دروازہ بند کر دیا انہیں پتا تھا کہ اب یہ دروازہ اسی وقت کھل سکتا ہے جب ایکسٹو چاہے ورنہ دنیا کی کوئی طاقت یہ دروازہ نہ کھل سکتی تھی دروازہ بند کر کے وہ دونوں میمبرز روم کی طرف بڑھ گئے وہاں پہنچتے ہی ٹرانس میٹر سے زونزون کی آوازیں آنے لگی نمانی نے آگے بڑھ کر بٹن آن کر دیا سر میں نمانی بول رہا ہوں میرے ساتھ تنویر بھی ہے ریپورٹ دو اور پھر نمانی نے تمام کہانی بیان کر دی آہاں نمانی اور تنویر آج تم لوگوں نے آج تم لوگوں سے میں بہت ہوش ہوں اس لڑکی کو جہاں لے آئے تم دونوں نے جو کا نامہ سر انجام دیا ہے وہ میرے لیے بائی سے فہر ہے کیا آپ لوگوں نے اپنے دماغ سے بھی کام لے کر سیچویشن پر کابو پا لیتے ہیں ایکسٹو کا لے جا انتہاں سے زیادہ نرم اور ہوشگوار تھا ایکسٹو سی طرف سے شاباش کا سن کر ہوشی سے دونوں کی چہرے گلنار ہو گئے ان کا دماغ آسمانوں پر اڑنے لگا کیونکہ ایکسٹو شاد و نادر ہی کسی کی تاریف کیا کرتا تھا اور ایکسٹو کا تاریف کرنا ان کی لیے ہوشیوں کی میراج تھی ایکسٹو نے کہا اور ٹرانس میٹر کا بھلپ بج گیا دونوں ہموشی سے کمرے سے باہر نکلے پھر چند لمحے بعد ان کی موٹر سائیکلیں گیٹ سے باہر نکلائیں بلیک زیرو اپنے محسوس کمرے میں بیٹھا سٹین پر ان دونوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا جب گیٹ بند ہوا تو اس نے ایک طویل سانس لیا نمانے کی رپورٹ سے یہ ظاہر تھا کہ لاکب روم میں مادام باساشی موجود ہے اور اگر واقعی یہ مادام باساشی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اس نے میز پر لگا ہوا بٹن دبایا پھر اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکلائیا تھوڑی دیر بعد وہ لاکب روم کے روم سے باہر موجود تھا اس نے جب میں ریوالور کی موجودگی کا اتمنان کیا اور پھر ہینڈل کو ایک محسوس انداز سے گھومایا اس کے چہرے پر نکاب لگا ہوا تھا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گیا اس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا سامنے سوفے پر وہ بسورت جاپانی لڑکی ابھی تک بے ہوش تھی اس نے آگے بڑھ کر ایک علماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی شیشے نکال کر باساشی کی طرف بڑھا اس نے شیشے کا ڈھکنا کھول کر بے ہوش مادام کی ناک سے ایک لمحے کے لیے لگایا اور پھر دوبارہ اس پر ڈھکنا لگا دیا ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مادام باساشی کو ہوش آگیا اس نے پہلے تو آنکھیں کھول کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا جب وہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کہاں ہے اور پھر اس کی پھر اس کی نظر جو ہی بلیک زیرو پر پڑی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھری ہو گئی میں کہاں ہوں اس نے بوکھلا کر پوچھا بلیک زیرو ہموشی سے سوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کیا آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی ہے مادام باساشی بلیک زیرو نے تیر پھینکا وہ دراصل اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا چھولیا ہو آپ کون ہے وہ حیرت کو نہ چھپا سکی اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے لیکن میرا نام مادام باساشی نہیں پھر کیا ہے بلیک زیرو کی آواز میں تلہی تھی ریٹا چی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں بلکل تو پھر بتائیے آپ کا اس ملک میں آمد کا مقصد کیا ہے صرف تفریح تو کیا آپ کے پاس پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات ہیں بلکل اچھا ایک اور بات آپ نے وزارت دفعہ کی امارت سے نقشہ چڑانے کیلئے اپنے آدمی کیوں بھیجے تھے بلیک زیرو کی آواز میں اعتماد تھا مادام باساشی ایک دفعہ پھر چونک پڑی لیکن فوراں ہی اپنے اوپر کعبوں پاتے ہوئے کہا یہ غلط ہے میرا وزارت دفعہ اور نقشے سے کیا تعلق ہے کیا سبزنگی راج اس کوٹی میں موجود نہیں تھی جہاں سے آپ کو لے آیا گیا موجود تھی لیکن مجھے وہ کائل کرنے کی کوشش نہ کیجئے میں آپ کے مطالق سب کچھ جانتا ہوں بلیک زیرو نے اس سے ہوئے کہا فلحال آپ آرام کیجئے کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں تفصیلی باتیں بعد میں ہوں گی مگر حیال رکھئے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کیجئے کیونکہ آپ اس میں کبھی باہر نہیں جا سکیں گی یہ کہکر بلیک زیرو تیزی سے دروازہ کی طرف بڑھا پھر اس سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا وہ دراصل امران کا انتظار کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے صرف بنیادی باتیں پوچھنے پر ہی اکتفاہ کیا وہ دوبارہ اپریشن روم میں آ کر بیٹھ گیا امران کی کارل کا انتظار کرنے لگا اس سے معلوم تھا کہ امران فیکٹری گیا ہوا ہے ویسے امران کے وہاں جانے کی وجہ سے ابھی تک کسی علم نہیں تھا کیونکہ امران نے جاتے وقت صرف اتنا کہا کہ وہ فیکٹری جا رہا ہے کافی دیر بعد ٹرانسویٹر پر کارل سنائی دی ہیلو ایکس ٹو سپیکنگ اس کی آواز میں غراہت تھی بلیک زیرو میں امران بول رہا ہوں دوسری طرف سے امران کی آواز آئی وہ امران صاحب میں آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں بلیک زیرو نے مودبانہ لہجے میں کہا کیوں کیا میں تمہارا شوہر ہوں میں سمجھا نہیں بلیک زیرو نے حیرت سے جواب دیا ارے بھائی انتظار تو بیویاں اپنے شوہروں کا کیا کرتے ہیں تم کب سے میرا انتظار کرنے لگے اور بلیک زیرو بے احتیار ہس پڑا دراصل قصہ یہ ہے کہ اس وقت دانش وندل میں کہم شکست محید ہے سسپنس مت پیدا کرو امران کے لہجے میں تحکم آ گیا بلیک زیرو سنبھل گیا تنویر اور نمانی وادام باساشی کو گوا کر کے لے آئے ہیں وادام باساشی کو امران کے لہجے میں شدید حیرت تھی جی ہاں بلیک زیرو نے قدر فہر سے کہا